آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے آپ کو پنچر وقت کا نمازی بنا دے اور ہر وقت قرآن پاک کی تراوت کرنے والا بنا دے حافظ القرآن بنا دے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے آمین اسی کے زیادہ اج میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب عمل ہے اس عمل کو کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہیں پرہیز ویڈا کا نہیں ہے یہ ایک کشفہ جو موقع ہیں ان کا عمل ہے اس عمل میں خاصیت یہ ہے کہ یہ عمل بچے کے جو ہاتھ پہ یا سر پر آپ کو پھوک ماتے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بچہ دو سیکنڈ میں یا دو سے تین منٹ یا دو سیکنڈ انشاءاللہ اگر بچے کے اندر رہانیت بہت اچھی ہے جاگر ہوئی تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو نقش جو سکرین کے پر چل رہا ہے آپ نے نقش کسی سفید قابض کے اوپر لکھ کر کسی تفیل بچہ یا بچی جو نبالی ہو سیاد آرے میں اس کو کہنا ہے دیکھیں دیکھتے رہیں کمہ طریقے سے بچے کو سمجھا کے بٹھائیں اور پاس اس کے اگر بطیوں وغیرہ سلگائیں اور جو میں نے آپ پہ اگر بطی بتائی ہے وہ بنا کے وہ سلگا لیں آمین جو عمل کرنی والا ہے بچے پر کیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر اور جو اسم سکرین پر چل رہا ہے وہ اسم جونسہ ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اسم میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ بہت سے سننے انہو من سلیمانو اور سے سنیں انہو من سلیمانو وا انہو لیسا لہا من دونرواہ کشفہ آپ نے اٹھائیس مرتبہ پڑھ کر بچے کے سر پر اور سیاہ دائرے پر آپ نے پھوکنا نہیں ہے بس تھوڑی ہی دیر میں سیاہ دائرے میں بچے کو جو کشفہ موقع ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے اس کے نظر اس کی وسط آپ بچے سے جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھیں بچے کو آپ بتائیں بچہ سوال آپ کا سن کر اس سے سوال کریں انشاءاللہ جتنے بھی پچیدہ مسئلہ ہیں جتنے بھی ابھی کوئی جادو ہے کوئی ٹولا ہے یا گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے گھر میں کوئی ایسا پریشانی ہے تو الحمدللہ سو فیصد مکمل آپ کو دوست ملمات حاصل ہوگی مکمل آپ کو جو بھی سچ ہوگا وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا یقیناً دروست اور سچے جواب آپ کو مینیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دفعہ پرائے کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں انشاءاللہ تیسی دفعہ سروعوں کامیابی ہوگی اپنی کامیابی دعا کریں بچہ دیکھیں کہ اگر بچے کے پر دو سے تین مرتبہ آپ اگر حاضری ان موقع کی پرواتیاں تو نہیں ہوتی ہے بچے کو نظر نہیں آتا تو سمجھیں بچے ہی کہ کوئی خامی کی وجہ سے بچے کو نظر نہیں آرہا آپ کوئی اور دوسرا بچہ اس کے جنگے بٹھا کر اس کے پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ سروع کامیاب ہوں گے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور ٹھیجئے گا کوئی ذکرات نہیں کوئی جلال جمالی پر ہیز نہیں ایک دفعہ لازم کر لیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت نایاب عمل ہے